چودہ دن کملیٹ ہو چکے ہیں تیچ بیٹر مووی کو رلیز ہوئے آپ کو بتا دیں کہ زرار مووی اور دا لیجنڈ آف مولا جٹ کی بھی ابھی تک سکرینز نہیں رک رہی لیکن تیچ بیٹر مووی نے بھی کافی زبردست بوکس آفیس کلیشن کیا ہے چودہ دنوں میں اور دوستو یہ بہت زبردست رسپونس حاصل کر رہی ہے اپنے فینز کی طرف سے آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں پاکستان کے موسٹ فیوریٹ ایکٹر ایکٹرس ہیں فرحان سید سونیہ حسین ایمان علی اور فیروز خان تو دوستو آپ ان چاروں میں سے کس ایکٹر یا ایکٹرس کے ڈائی ہارڈ فین ہے یہ کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ بھی اس مووی کا کر رہے تھے ویٹ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو بھی ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوتے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو اپنے میر ٹاپی کی طرف آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم رومانس اور کومیڈی زبرپور فلم ہے جس کو پچیس نومبر دوزر بائس کو ریلیز کیا گیا تھا اور اسی مووی کا کلیش ہوا تھا زرار کے ساتھ جو کہ پچیس نومبر کو ہی ریلیز ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں فروز خان ہے جو کہ حالی میں انہوں نے زندگی کتنی حسین ہے جیسی زبردست مووی آلریڈی دے چکے ہیں جو کہ چار کروڑ پی کے بجٹ میں بنا گئی تو اس فلم نے دس کروڑ پی کا شاندار کلیکشن کیا تھا اور اس فلم میں ایمان علی ہے جو کہ دوستو پاکستان کی موسٹ ٹلینٹڈ ایکٹریس میں سے ایک ایکٹریس ہیں اور انہوں نے پاکستان کی بہت سی بلوک بسٹر فلموں کو ریجیکٹ کیا ہے لیکن یہ فلم ان کی کافی زبردست رہی ہے کافی اچھا کلیکشن کر رہی ہے چودہ دنیں اس مووی کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس مووی نے پاکستان سے اور آور سی سے بہت زبردست کلیکشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم بھی مچ ہے ایمان علیہ فلم ہے کیونکہ اس فلم کی جو شوٹنگ 2019 فروری میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس مووی کو ایدل فیدر 2020 کے مووی ریلیز کیا جانا تھا لیکن کوویڈ 19 کی ویسے یہ مووی ریلیز نہ ہو سکی تو بہت سا بات کر لیتا ہے اس مووی کے پاکستان کے بوکس آفیس کلیکشن کے حوالے سے تو آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کو ٹوٹل ورڈ ورڈ چار سو پلس سکرینز پر دکھایا گیا ہے جو کہ دوستو پاکستان کے اب تک کی ہائیست سکرینز کاؤنڈ اور اس مووی کو پاکستان میں چودہ دن میں کتنا کلیکشن دیکھنے کو ملے آپ کو بتا دیں کہ یہ مووی سات کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے کلیکشن کر چکی ہے پاکستان سے اور آور سیسن مووی کو کانڈا اسٹریلیا نیوزیلینڈ یویسے یوکے بیرین کتر اور یوی ایز سے بھی کافی زبردست ریسپانس مل رہا اور آپ بات کر لیتے ہیں اس مووی کے ابھی تک کہ ٹوٹل ورڈ ورڈ کلیکشن کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس مووی نے چودہ دن میں ٹوٹل ورڈ ورڈ بارہ کروڑ پینٹیس لاکھ روپے کا بوکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے جو کو دوستو کافی زبردست کلیکشن ہے اور یہ مووی بہت جرد پندرہ کروڑ پی کے آگڑے کو ٹیچ کر لے گئی اگلے تین سے چار دنوں میں اور دوستو امید ہے کہ یہ مووی تیس کروڑ پی کلے میں بھی شامل ہونے جاری ہے تو بوست کاف کی خیال میں یہ مووی پچاس کروڑ پی کلے میں شامل ہو پائے گی یا نہیں یہ کمیٹ میں لازم بتائیے گا اور ان چاروں ہی ایکٹری ایکٹریس میں سے آپ کی فیوریٹ ایکٹری ایکٹریس کون ہے یہ بھی کمیٹ میں لازمی بتائیے گا تو بوست اگر آپ یہ فلم دیکھ چونکہ آپ اس مووی کو فائف میں سے کتنے سٹار دینا چاہیں گے یہ کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہم داتے رہتے ہیں ایسی موویز اور بوکس آفیس کلیشن سے ریٹی نیوز تو ملتے ہیں ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوٹ پائے